اس نے سب ہی چار آروپیوں کو گرفتار کر لیا ہے دلی کے ماتھے پر پھر لگا ہے کلنگ دلی پھر ہوئی ہے داغدار دلی میں سٹوڈنٹ کے ساتھ گینگ ریگ اندر تک جھب جھوڑ دینے والی خبر دلی کے ویویک ویہار علاقے کی ہے آکاش جتن روحی اور رمان یہ نام ہے ان آروپیوں کے جنہوں نے دوستی کا قتل کیا بھروسے کے جال میں بھنسا کر اپنی ہی دوست کو حوص کا شکار بنایا فیزیو تھرپی کی فسٹیر کی چھاتھا کو اس کے بیچمیٹ آکاش نے فون کیا اور گھر میں ایک پارٹی کا بہانہ بنا کر گھر بلایا گھر میں پہلے سہی آکاش کے تین دوست جتن روحی اور رمان موجود تھے لڑکی اس بات پر پوری طرح بے خبر کی پارٹی ایک بہانہ بھر ان چاروں نے پارٹی کے پیچھے ایک شرمناک ساجش رچ رکھی تھی لڑکی اپنے دوستوں پر بھروسہ کر کے ان کے فلیٹ پہنچی یہاں چاروں نے لڑکی کو نشیلی چیز کھلا کر بے ہوش کر دیا اور پھر چاروں نے باری باری سے اس کے ساتھ ریپ کیا دلی پولیس کی لاکھ کوششوں کے بعد بھی رازانی دلی میں ریپ کے ماملے تھمنے کا نام نہیں لے رہے ہیں گینگ ریپ کا ایک اور ماملہ سامنے آیا ہے دلی کے ویویک مہر علاقے میں جہاں پر ایک فیزیو تھرپی کی چھاترہ کے ساتھ گینگ ریپ کا ماملہ سامنے آیا ہے اور اس چھاترہ نے اپنے ہی چار کلاس میٹس پر گینگ ریپ کرنے کا عروپ لگایا ہے لڑکی کو ہوش آیا تو چاروں نے دھمکی دی کہ اگر زبان کھولی تو اسے جان سے ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے آخرکار لڑکی نے اپنے پریبار والوں کو اپنی آب بیٹی سنائی جس کے بعد ویویک ویہار تھانے میں ماملہ درج کر آیا گیا ماملہ درج ہوا تو پولیس ہرکت میں آئی اور چاروں عروپیوں کو گرفتار کر لیا عروپی تو گرفتار ہو گئے لیکن اس گھٹنا نے ایک بار پھر یہ سوال اٹھا دیا کہ کیا دلی میں اپراد کرنے والوں کو کانون کا خوف ذرا بھی نہیں ہے نرےش بیسوانی